مسلم تو کہہ قائدہ اب غیر مسلم بھی کہنے لگا میرا حسین میرا حسین میرا حسین رلکہ حسین سلکہ حسین کیارے نبی کا نباسہ حسین رلکہ حسین سلکہ حسین کیارے نبی کا نباسہ حسین عالم کا مقصود نامِ حسین ہر دل میں موجود نامِ حسین پھر کیوں ہو محدود نامِ حسین ہے ہم دو محمود نامِ حسین ہے ہم دو محمود نامِ حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین رلکہ حسین سلکہ حسین کیارے نبی کا نباسہ حسین بچپن کا وعدہ وفائیوں کیا کعبہ بچایا بھرا گھر دیا کعبہ بچایا بھرا گھر دیا جو کام کہنا سکتے ہیں ہم دو محمود نامِ حسین کو سسدگاہ لامل گونت تک ہر گرہم دراموس ہم رضا یہ قلق سونات ہم رضا یہ قلق سونات موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عشق علی ذکر حسین غیبت مہدی یہ عشق علی ذکر حسین غیبت مہدی تم جتنا چھپاؤ انہیں یہ ہوں گے آیاں اور جب میں نے کہا آئے گا ایک روح روان اور بولا وہ منافق کہ اب ہم جائیں کہا اور سلام برعزاداران سیدو شہدہ سلام بر پرچمداران سیدو شہدہ سلام بر عاشقان سیدو شہدہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اس عشق حسینی اور غلولہ حسینی ان جذبات کا ہم حق ادا کر سکے اور ہم ان کی تعریف کر سکے آج دشمنان حسینیت دشمنان اسلام دشمنان قرآن اہل بیت نے سرطور کوشش کی کہ اس سیلاب کو روکا جائے لیکن اس سیلاب کے زد میں خود منافقین بہ گئے کچھرے کی طرح آج پوری دنیا میں پوری دنیا میں کوئی سڑک کوئی گلی کوئی شہر عیسیٰ نہیں ہے جہاں لبیک یا حسین کی صداییں بلند نہ ہو لبیک یا حسین لبیک یا اللہ ہے لبیک یا حسین لبیک یا رسول اللہ ہے لبیک یا حسین لبیک یا قرآن ہے لبیک یا حسین لبیک یا دین ہے لبیک یا حسین اپنی زندگی کے لئے لبیک ہے مرنے کے بعد بھی زندہ رہنے کے لئے لبائک ہے آج مقابلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے آج مقابلہ یزیدیت اور حسینیت کا ہے کہ یزید نام ہے انسانیت کی پستی کا حسین نام ہے میراج آدمیت کا آج انسانیت کی پستی ایک طرف اور میراج انسانیت ایک طرف یہ مقابلہ چلتا رہے گا یردونا یتفعو نور اللہ بی افواہہم اللہ تعالیٰ اپنے اپنے رحمت سے اس چراغ ہدایت کو ہمیشہ سرفراز رکھے گا چاہے دشمنان دین جتنے بھی سرطور کوشش کریں یہ جذبہ یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ولولا یہ جوان یہ خواتین یہ مارد یہ بزرگ ان کو کسی نے زبردستی نہیں لیا ہے عشق حسین کی آگ یہ کھینش کی لیا ہے اور ہم نے ہماری دعا ہے اے ہمارے پروردگار عشق حسین کی آگ ہمارے سینوں میں قیامت تک شولوار فرما جس میں ہر دشمن حسین جلتا رہے کہ حسد کی آگ میں جلنے سے تجھ کو کیا حاصل زمین حسین کی لوہ و قلم حسین کا ہے بڑے بڑوں کے بھی جنڈے جکائے جاتے ہیں نہیں جکا ہے کبھی وہ علم حسین کا ہے میری نماز پہ ہاں ملا ہے ملا ہے خاک شفا سے عبادتوں کو اروج میری نماز پہ مرزا کرم حسین کا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجلس بھی سدا ہوگی ماتن بے سدا ہوگا مجلس بھی سدا ہوگی ماتن بے سدا ہوگا مجلس بھی سدا ہوگی ماتن بے سدا ہوگا سن لے یعزید دورا تو لاکھ سازی شیقے سن لے یعزید دورا تو لاکھ سازی شیقے لیکل حسین کا غم ماتن بے سدا ہوگی 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 م اس وقت ہم جی سکس مرکزی جلوس اربعین کے یہاں موجود ہیں اور کافی ہمارے لیے اس اربعین کے جلوس کے لیے کافی ایف آئی آر کافی مشکلات اور کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے باوجود ماشاءاللہ سے پورے پاکستان میں جس طرح اربعین کا یہ کافلہ امام حسین علیہ السلام سے منصوب ایک کافلہ سفر عشق کی طرف اپنی طرف رواں دواں ہیں اور دعا گو ہیں پروردگار سے کہ پروردگار ہیں تمام آشقان جو کہ مولا امام حسین کے عشق میں اپنے گھروں سے اپنے چھوٹے بچوں کو عورتوں کو سب کو اربعین کے اس سفر میں لے کر آئے اس گرمی میں بھی تو ماشاءاللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ اربعین کا جو سفر ہے واقعا ہمیں اپنے امام زمانہ سے منسلک کرتا ہے اور اس کے لیے ہمیں ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے اربعین شہدائی کربلا اربعین شہدائی کربلا با سید شہدہ وعدہ امام واللہ اربعین کربلا دھر کی فیضہ روکا ہے جس نے زامانہ دائش ہو یا کے کرو نہ جز رب کے ہرگسے ڈروں نہ کربو بلا کی ہے زمی شفا کربو بلا کی ہے فیضہ شفا آتے ہیں در پہ غازی کے سبی لینے کو روح و بدن کی دوا اربعین شہدائی کربلا اربعین شہدائی کربلا با سید شہدہ وعدہ امام اربعین شہدائی کربلا اربعین شہدائی کربلا اربعین شہدائی کربلا ہر نبی کا نواسہ حسین عالم کا مقصود نامِ حسین ہر دل میں موجود نامِ حسین پھر کیوں ہو محدود نامِ حسین یہ سماں جو اس وقت آپ یہاں اسلام آباد کی سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں یہی سماں اس وقت دنیا کے کونے کونے میں ہے امریکہ سے لے کر آسٹریلیا اور جاپان سے سکینڈینیویا تک لوگ سڑکوں پر ہیں اور امام حسین راہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فقید المثال قربانی کو حراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور خود آپ کے روزہ اقدس پہ تو اس وقت کروڑوں لوگ ہیں اور یہ پابندیاں تو چودہ سو سال سے آگ و خون کے دریہ سے ہو کر یہ کاروہ گزرا ہے اور یہ کاروہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں بلا مبالغہ کروڑوں کی تعداد میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے امام حسین علیہ السلام سے بلکہ یہ تو پوری انسانیت سے ہے جو اس کے ذکر کو بلند کرے گا اللہ اس کے ذکر کو بلند کرے گا اور جس طرح امام حسین نے بھوکے پیاسے کربلا کے سہرہ میں اپنی اور اپنے خانوادے کی قربانی دی اور جس طرح خانوادہ رسول بے آب ہو گیا سہرہ میں کٹ گیا حق کے خاطر اب یہ اس کا سمر ہے کہ پوری دنیا میں حق کا بھی بول والا ہے اور امام حسین کی یاد بھی اس وقت دنیا کے کھونے کھونے میں شہر شہر میں گلی گلی میں ہے اور اگر یہ ثمہ دیکھنا ہو تو آپ خود بھی جنوسوں میں آگے دیکھ سکتے ہیں اور دنیا کے میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں اقبال نے کہا تھا زندہ حق از قوت شبیری اس یہ جو حق زندہ ہے اقبال کے بقول یہ حسین کی قوت ہے جس سے زندہ ہے زندہ حق از قوت شبیری اس باطل آخر داغ حسرت میری اس کہ باطل اپنی موت خود مر گیا حسین کے قربانی کی کہ باعث اقبال نے ایک اور جگہ کہا تھا بحر حق حقوق ہوں غلطی دے اس پس بناوے لو لو گر دی دے اس جو کہا پھر تو یہ کہنا بھی سنت ہوا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج اتنے ساری مشکلات کے ساتھ کرونا اور رفعیار کے ساتھ بھی لوگ اپنے معصوم بچوں اپنی بیویوں اپنی بہنوں کو اپنی ماں کو ساتھ میں لے کے نکلے ہیں مقصد صرف یہی ہے کہ جیسے ہمارے پیارے امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنی بہن اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے گئے اور اسلام کے لیے اور حق کے لیے جنگ کی ویسے ہم اپنے گھروں سے باہر نکل کر اپنے امام کا پیغام دنیا تک پہنچاتے ہیں اور بے شک یہ انسانیت جو ہے ہمارے امام حسین نے زندگی ہے اور ہم بھی باہر نکل کے اپنے امام کی اس پیغام کو جگانا چاہتے ہیں سر اپنا پیرتی ہے جو پیاسوں کی یاد میں لے دی ہے نام دنگو جمنا حسین کا اس میں نہیں کلام کہ ہم خود پرست ہیں آنکھوں سے اپنی چومیں گے روضہ حسین کا ہم پاپیوں کے واسنے ہر کی مثال ہے جم کہتا ہے نصیب اشارہ حسین کا جیسے پا نہ ہم آگے گی مجھ سے نہ رکھی آگ میں ہندو ہوں مگر ہوں مشیدہ حسین کا ہندو اخیدے کا اعلان ہے ہندو اخیدے کا اعلان ہے شبیر پہ جان قربان ہے شبیر پہ جان قربان ہے پوجہ کے قابل ہے بھگوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اربعین امام حسین علیہ السلام ایک تاریخی پس منظر رکھتا ہے تقریباً چودہ سو سال سے یہ سلسلہ شروع ہے پہلا اربعین حضرت شریکت الحسین حضرت بی بی زینب علیہ السلام نے منایا اور پہلا اربعین حضرت جابر بن عبداللہ انساری صحابی رسول خدا نے منایا اور وہاں سے یہ چودہ سو سال ہو گئے کہ دن و دن یہ بڑھتا جا رہا ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن اس کو ختم کرنے کی کم کرنے کی کمرنگ کرنے کی ہزار کوششیں کی کبھی کرونا کے بہانے سے کبھی ہزار بہانوں سے لیکن جتنا دشمن اس کو دوانے کی کوشش کرتے ہیں یہ مزید بڑھتا رہتا ہے اور آج ایک محتاط اندازے کے مطابق ہم یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج امریکہ سے لے کر جاپان اور اسٹریلیا تک تقریبا تیس کروڑ سے زیادہ اشکان حسین اس دن کو نکلتے ہیں اور یہ یاد حسین میں مناتے ہیں اور تقریبا دو کروڑ کے لگ بگ افراد صرف کربلا میں جمع ہوتے ہیں یاد رکھیں اگر تم نے امام برگاہوں میں اس کو محدود کرنے کی کوشش کی اور چار دیواری کے اندر بھی آزاداری کو بند کرنے کی کوشش کی تو آج یہ جو ہے آج یہ گلی کوشوں میں روڈوں پر نکل آیا ہے اور ایک واقعی شکل مشیقی شکل اختیار کر چکا ہے اب کون اس کو بند کر سکتا ہے جتنا دشمن اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا یہ انشاءاللہ بڑھتا رہے گا اور وہ دن دور نہیں کہ پورے عالم اسلام اس دن کو نکل آئیں گے جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں اس جمع غفیر کو اس عوام کے سیلاب کو کون روک سکتا ہے یہ حسینی محبت ہے اور حدیث ہے کہ حسین کی محبت اور حسین کا عشق مومنین کے دلوں میں ایسا ولولہ رکھتا ہے کہ جو کبھی ٹنڈا ہونے والا نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین علیہ السلام کے مقصد قیام کو ایک معروف عربی شعر میں بیان کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اے تلوارو اگر میرے قتل کے بغیر دین اسلام کی بقا جو ہے وہ ممکن نہیں تو آؤ مجھ پہ ٹوٹ پڑو دراصل امام حسین کے قیام کو یاد کرنے کے لیے جن لوگوں نے اہد باندھ لیا ہے وہ کسی مشکل سے ڈرتے ہی نہیں اور دنیا میں عجیب بات یہ ہے کہ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں بظاہر مادی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے اور مشکلات سے بچنے کے لیے وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نکلتے ہیں وہ تو رونے کے لیے نکلتے ہیں وہ تو ازاداری کے لیے نکلتے ہیں وہ تو سید شہدہ کا پرسہ ان کی ماں فاطمہ تو زہرہ اور نانا نبی پاک کو پیش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسے تمام تر پابندیوں کے باوجود پوری تاریخ بشریعت میں جب سے امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں اور آئی تک ترہ ترہ کی بنی امیہ بنی عباس اور بات کی حکومتیں آئیں سدام نے کیسی کیسی پابندیہ لگائیں لیکن وہ سب چلے گے اور حسین کے عاشق جو ہیں وہ ازاداری ہے حسید شہدہ کو باقی رکھنے کے لیے آج بھی پورازم ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی پورازم رہیں گے موسیقی 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 لگ اتنی بھا گئی خیم یا کو گڑایا وز بچڑا مشکل ہا تک زینب کنڈ تے چیندی رئی کوئی آیا نہیں تک زینب کنڈ تے چیندی رئی کوئی آیا نہیں سجاد کسین جگینی رئی سجاد کسین جگینی رئی کوئی آیا نہیں مینی چادر امت لپیندی رئی کوئی آیا نہیں میرا حسین میرا حسین میرا حسین حل کا حسین سل کا حسین یارے نبی کا نباسہ حسین حل کا حسین سل کا حسین یارے نبی کا نباسہ حسین عالم کا مقصود نامِ حسین ہر دل میں موجود نامِ حسین پھر کیوں ہو محدود نامِ حسین ہے ہم دو محمود نامِ حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین مل کا حسین سل کا حسین یہ جو پلٹ کے ہم نظر آ رہا ہے یہ کاروان مہدی بی ایم ٹی پاکستان سویٹ ہوم اور جے صرف کیا مل کر لگائے ہوئے کیمپ ہے اس کا مین مقصد جو ہے ہمارا وہ تھلسیمیا کے بچوں کے لیے خون کا آتی ہے جو کہ لوگ یہاں پر ہر سال لگائے جاتا ہے محرم کی تصویر میں اور چہلو میں بھی یہ یہاں پر اسلامباد میں جی سکچوں میں اور راجہ وزار میں لگائے جاتا ہے ہر سال انعقاض کے جاتا ہے اس کا اور یہ تھلسیمیا کے بچوں کے لیے خون کا آتیہ کیا جاتا ہے یہاں پر انٹرس کے ساتھ ساتھ راولپینی میڈیکل یونیورسٹی کے جو طلبہ ہیں میڈیکل سٹوڈنٹس اور ایچ او وغیرہ وہ بھرپورز میں شرکت کرتے ہیں ہر سال تاکہ لوگوں میں یہ شعور لائے جائے کہ محرم کا مقصد لوگوں کی زندگیہ بچانے لوگوں کی زندگی میں چینج لانے تو ہم اس کو ایسا میڈیکل سٹوڈنٹ اس طرح لے کے چل رہے ہیں کہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں میڈیکلی دیں میرا خدا جسے عوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرک نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کو ہو یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے میرا نام پیر محمد یونس شہزاد چشتی قادری بارسی ہے الحمدللہ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ میں منجتنی ہوں رسول پاک کا میری طرف سلام آیا رسول پاک کا میری طرف سلام آیا میری زبان پر جس وقت علی کا نام آیا علی کا نام وہ اسم آزم ہے کہ جس کسی نے بھی پکارا اسی کے کام آیا تو افضل ہے کل جہاں میں گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی بھی نہ تھی حکومت یزید کی آگا صاحب ایک پل کی بھی نہ تھی حکومت یزید کی صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا تو بس ایک اور شیر میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ لہو پر کلم چلی تو وہ تحریر بن گئی لہو پر کلم چلی تو وہ تحریر بن گئی خدا نے جو بھی چاہا وہ تقدیر بن گئی شہادتوں کا لفظ جس جگہ پر لکھا گیا بے ساختہ میرے حسین کی تصویر بن گئی یا لن حسین لبیق یا حسین لبیق واقعہ کربلا کربلا کے اندر یزیدی قوبتوں کے خلاف ظلم کے خلاف مسیحوں نے اپنی جان کی قربانییں بھی دیں اپنی مال کی قربانییں بھی دیں اور کربلا کے اندر جو پہلے دو شہید تھے وہ مسیحی تھے تیسرے شہادت حضرت جان عباس کی جب ان کی تدفین ہو رہی تھی تو مقامِ اللہ حضرت عمام حسین علیہ السلام نے حضرت زین العبدین سے سوال کیا کہ آپ پہ معلوم ہے یہ لاشا کس کا ہے تو حضرت عمام حسین نے حضرت زین العبدین کو بتایا یہ لاشا جان عباس کا ہے اور آپ نے دونوں آتھ اوپر اٹھائے اور رب سے دعا کی اے میرے رب ان شہدوں کو بھی ہم میں شمار کرنا مسیحوں نے آل رسول کی بیٹیوں جب یزیدی سپائیوں نے چادریں چھین لیں تو انہیں چادریں دینے والے بھی مسیحی تھے جب آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا تو آپ کا سر منبارک بھی ایک مسیحی نے لیا بے شک اس کے لیے انہیں اپنے ساتھ بیٹے قربان کرنا پڑے اور جب آپ زینب السلام اللہ سفر میں تھی تو دوران سفر ان پر بڑا ہوتنگ ہوتی رہی نازے باقلمات ادا کیا تجیاتے رہے جب وہ شام کے اندر پہنچیں تو شام کے اندر کیونکہ وہ مسیحی علاقہ تھا انہیں اپنے عزاز میں بہت سکون محسوس ہوا عزت محسوس ہوئی اور آپ نے سوال کیا کہ میں کون سے علاقے میں آگئی ہوں تو آپ کو جواب دیا گیا یہ شام کا مسیحی علاقہ ہے آپ نے سوال کیا یہ عزت یہ اعترام میرے عزاز میں کس کے حکم سے ہے تو آپ کو بتایا گیا بتایا گیا کہ شام کے اس علاقے کا چرچ کے جو پادری ہیں ان کے حکم سے آپ کو یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے آپ کو عزت دی جا رہی ہے آپ نے فرمایا مجھے اس پادری کے پاس لے جائے آپ اس پادری کے پاس گئیں اور آپ نے دونوں آت اوپر اٹھائے اور مسیحوں کے لیے برکت کی دعا مانگیں میرے عزیزوں اس وقت بھی مسیحوں نے ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دیا آج بھی مشاہ مسیحی مظلوم کے ساتھ ہوں گے اور ظلم کے خلاف ہوں گے کام بھی محبت ہے حسین آپ کی دنیا کو پھر ضرورت ہے راہب جو تھا ایک عیسائی تھا راہب جو تھا ایک عیسائی تھا اولاد نا کی پریشان تھا اولاد نا کی پریشان تھا شہنے کی یہ ساتھ بیٹے عطا شہنے کی یہ ساتھ بیٹے عطا مش ہو کے دنیاں سے کرنے لگا شہو کے دنیاں سے کرنے لگا مجھے سجاد بیرام ہے مار ویسا تو جاڑ دے سجاد بیرام میری تلیا دیوچ چھا لینے تو جاڑ دے سجاد بیرام میری تلیا دیوچ چھا لینے ہتھ کڑیاں والے آباز واتے کیوں میں دکیانوں چاندہ نہیں سجاد بیرام ہے مار ویسا دم رک دائی سا ٹوٹ دائی چھا لے دا کفر بوا دے جن دان چکبر بڑھا دے چھا لے دا کفر بوا دے جن دان چکبر بڑھا دے جوے تو دفنا سے بیڑا پڑی اجمی ادا کوئی دفنا دا نہیں شاہ جاڑ بیرام ہے مار ویسا تمرت دائی سا ٹوٹ دائی خدا فاطمہ جارہ خدا فاطمہ جارہ جہد سے آتی ہے جلو حسین جلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہیں جلو حسین تمہیں جلو حسین تمہیں جلو حسین حسین میرا حسین بل کا حسین صلقہ حسین بل کا حسین صلقہ حسین عالم کا مقصود نامِ حسین پھر کیوں ہو محدود نامِ حسینؑ ہے حمد و محمود نامِ حسینؑ میرا حسینؑ میرا حسینؑ مر کا حسینؑ سن کا حسینؑ یارے نبی کا نباسہ حسینؑ